موسیقی ایک باب ایک استاد کو قتل کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ایک پوری لائبری ایک پوری انورسٹی کا قتل کر دیتے ہیں اور یہ قتل وہ کرتے ہیں جنہوں نے شاید ایف اے تک کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوگی آج اس پہ بات کریں گے لوگوں کی تاثرات لیں گے اور دوسرا بڑا حادثہ یہ ہوا کہ پاکستان کے شاہر لاہور میں مال روٹ پہ یہاں سے کینیڈا سے ایک کلیرک جاتے ہیں مال بھی ساپ جاتے ہیں اور جا کے وہاں پر اشتال انگیز تخریر کرتے ہیں وہاں پہ جا کے بوٹی بوٹی کرنے کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ حکومت ہلانے کی بات کرتے ہیں ایٹ سے ایٹ بجانے کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کینیڈا اس بارے میں کیا سوچتا ہے کینیڈین اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں ان دونوں موضوعات پہ بات کریں گے ہم پہلے سیکشن میں آج بات کر رہے ہیں پروفیسر حسن زفر عارف ایک استاد بہتر سال کے استاد کو تشدد کر کے مار دیا گیا اور اس پہ ظلم یہ کہ اس قتل کو قتل بھی نہیں کہا جاتا اس پہ ظلم یہ کہ اس پہ رونے والے کو رونے بھی نہیں دی جاتا اور ان کو آنسو بہانے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم اس طرح کا بیان ان کو ٹائم شدہ ایک بیان دے کر فیس بک پہ پوسٹ کرتی ہیں اور وہ یہ وضاحتیں دیتی پھر رہی ہیں کہ یہ ان کی طبعی موت ہوئی تھی طبعی موت جن کی ہوتی ہے ہمیں بھی معلوم ہیں آپ سب کو معلوم ہیں ایک بزرگ ہے ان کی ایک طبعی موت ہونی ہے وقت آئے گا اور وہ ہوگی لیکن یہ ایسی طبعی موت جس پہ شک شک و شبات ہوں پھر سوال اٹھتے ہیں شک و شبات کیا ہیں شک و شبات یہ ہیں کہ آپ ایک آدمی اگر اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے وہ کسی وجہ سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ وہاں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے نورمل بات ہے آپ اس کو آگے بڑھائیے آپ لوگوں سے اس سے بات چیت کیجئے آپ لوگوں کو موقع دیجئے لوگوں کو ان کی نماز جنازہ پڑھنے دیجئے اور لوگوں کو غسل دینے دیج نہ کہ یہ کہ آپ ڈاکٹر سے لے کر غسل سے لے کر میت کو دفنانے تک کا معاملے کو پرسرار رکھتے ہیں کلاشون کوف بردار کے سائے میں جا کر ان کو دفنائے جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی بیٹی کا بیان زبردستی فیس بک پہ دلائے جاتا ہے کہ یہ ایک طبعی موت ہوئی تھی یہ طبعی موت نہیں ہوئی تھی ہاں البتہ ہمارے ملک کا آئین ایک طبعی موت مر گیا قانون ایک طبعی موت مر گیا اور آج ہمارا معاشرہ بھی مر گیا اور وہ معاشرہ جس کو مشرف نے آزادی دی ت جہاں پہ آج درجنوں کے حساب سے چینل کھلے ہوئے ہیں اور سیکڑوں کے حساب سے انکرز بیٹھے ہوئے ہیں سیکڑوں کے حساب سے جہاں پہ نیوز کاسٹر بیٹھے ہوئے ہیں نیوز روم میں بڑے بڑے سینئر جنرلیز بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک لفظ نہیں بولتے ایک استاد جنہوں نے ان سب کو پڑھ لکھ کر بنایا آج اس استاد کی موت پہ طالب علم خاموش ہے اور یہ سب سے بڑا حادثہ ہے آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں ہم مختلف لوگوں سے باتشیت کی ہے آپ کو وہ باتشیت سنواتے ہیں ایک بہتر سالہ پروفیسر ڈاکٹر حسن زفر عارف جو فلسفی کے پروفیسر تھے اور بڑے عرصہ تک کراچی انویسٹی ہیں پڑھاتے رہے ان کو جس بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کی تشدد زدہ لاش ملی ہے اس کی جتنی ہی مذہمت کی جائے گھب ہیں ہم گنڈوں چوروں اور لوٹویوں کو تو کھلا چور دیتے ہیں لوٹنے کے لیے اپنے ملک کو اور ایک پروفیسر کو جس نے پچاس سال کراچی انویسٹی میں سرف کی پروفیسر کو پڑھایا ایک بہترین فلسفر جنوبی اشیہ تھا اس کو قتل کیا گیا شدود کیا گیا اور اس کی لاش مار کے پھیک دی گئی اگر اسی طرح یہ چلتا رہا تو انجام اچھا نہیں ہوں یہ ملک اس کا نام پاکستان ہے جو اللہ اور رسول کے نام پر بڑا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات پڑھائی کی کی علم کی کی اور ہم نے ایک پروفیسر کو مار کے پھیک دیا جتنی مذہمت کی جائے کم ہے اور ان کے قاتلوں کو فلپور کریفتار کیا جائے اور سزا دی جائے ایک انجام دکھایا جائے کہ آئندہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو اور ہماری دعا ہے کہ ایسا پاکستان میں آئندہ کبھی نہ ہو جیسا ایک پروفیسر حسن دفر عارف کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں ڈاکٹر پروفیسر حسن دفر عارف بھائی ایک طویل عرصے سے اینکیم سے بابت رہا تھے اور قائد تاریخ علتہ حسن بھائی کی قیادت میں مہاجروں سمیت پاکستان کی مظلوم قویمتوں کی جائز حقوق کی جد و جہد کے لیے حراب الڈستے کا قدرار ادا کر رہے تھے اور اس ضحیف العمری کے باوجود اپنی علالت کے باوجود وہ بھوک پیاس آرام کی پروہ کی بغیر دن رات ساتھیوں سے رابطوں میں مصروف تھے تاکہ الطاب بھائی کے چاہنے والے وفا پرستوں کا ایک قافلہ تیار کر سکیں اور جو لوگ نہیں چاہتے کہ الطاب حسن بھائی کی قیادت میں اینکیم اپنی سیاسی سردرمیہ آئینی قانونی سردرمیہ جاری رکھ سکے اور اینکیم کو اس جد و جہد سے روکنے کیلئے جو حد کنڈے استعمال کیے جاتے رہے ہیں جو اناثر کرتے رہے ہیں میں ذاتی طور پر یہی سمجھتا ہوں اور ہمارے تمام ساتھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ وہی قوتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے اغوا میں ڈاکٹر صاحب پر بھیمانا بہشیانا تشدد میں اور ان کے معورہ آزارت قتل میں ملوکی سے لیکن بدکشمتی سے پاکستان میں جب بھی کوئی جمہوری حکومت آئی ہے وہ نام نہا جمہوری حکومت رہی اور قیام پاکستان سے لے کر آج کے دن تک اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو پاکستان پر ایک ہی طبقے کی حکمرانی رہی ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے سیویلین اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس میں کرپٹ فوجی جرنیل شامل ہے کرپٹ ججز شامل ہے کرپٹ بیورو کریٹ شامل ہے کرپٹ جاگردار وڑیرے شامل ہیں اور پاکستان کے کرپٹ سیاستدان شامل ہیں ان سب نے مل کر ایک مافیا کی شکل اتیار کر رکھی ہے اور پاکستان میں جمہوری ایک دار پامال کرنے میں جمہوریت کو پروان نہ چڑھنے دینے کی ذمہ دار بھی یہی ہیں اور جمہوری اداروں کے غیر مستحقم کرنے کی ذمہ دار بھی یہی ہیں تو یہی اناظر ہیں جنہوں نے اتنی بڑی شکتیت جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ان کے لاکھوں کی تعداد میں ایسے طالبی علم موجود ہیں جو دنیا بھر میں مختلف شعبہ حائل زندگی میں کارہ نمائی انجام دے رہے ہیں ان کے شاگرد رہے ہیں ڈاکٹر حسن زفر عارف بھائی کے یہ ڈاکٹر حسن زفر عارف بھائی اتنا بڑا نام تھا ایک علم کی شمعہ تھی علم کا دیا تھا علم دانش کا چراک تھا فہمہ فراست کا دریہ تھا اصول پسندی کی علامت تھے تابق قدمی کا نشان تھے ان صفاقوں نے ظالموں نے اس نشان کو مٹا دیا ایک عالم کو مٹا کر ایک عالم کی تباہی کا سامان پیدا کر دیا ہے تو یہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اختلاف رائے برداشت کرنے کا ماحول پروان چڑھے پاکستان میں جمہوریت بن پے پاکستان میں اقتدار کا اور افتیار کا افتیار اور اس کی زمام جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں آئے اور پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن ہو سکے تو یہ قوتیں ان کے نام چاہے آپ کچھ بھی رکھ دیں لیکن یہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان دنیا کے طرف کی افتا ممالک کی طرح اور محضر ممالک کی طرح اپنا مقام حاصل کر سکے پاکستان میں جو انسانی حقوق کی جو صورتحالے وہ انتہائی سنگین ہو چکی ہے اور جس کی مثال جو ہے نا دو تین میں آپ کو بتاتا ہوں دو تین ایسے شعبے ہیں دو تین ایسے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ کو یہ انسانی حقوق کی جو خلاف فرضی ہیں وہ زیادہ سنگین شکل میں نظر آئیں گی ایک تو جو ہے نا مہاورہ عدالت قتل حام ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ جبری گمشدگی کا جو مسئلہ ہے تو اگر آپ دیکھیں تو دونوں مسئلے جو ہے نا وہ زیادہ ترکاں ہو رہے ہیں زیادہ ترون علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں پر کسی نہ کسی حوالے سے شورش ہے چاہے اگر وہ لسانی شورش ہے یا جو ہے نا وہ مذہبی کچھ تشدد ہے یا جو ہے نا ترکواریت ہے تو وہاں ان علاقوں میں یہ مسئلے زیادہ شدت سے جہاں پھاس کر جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو ہے نا خیبر پختن خواہ ہوا کراچی ہوا بلوچستان ہوا یہ ایسے ایریہ ہیں جہاں پر جو ہے نا روزانہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں جہاں پر جو ہے نا ماورہ عدالت قتل بھی ہو رہے ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ جبلی گمشدگیاں بھی ہو رہی ہیں مثلا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں آلیت جو دو واقعات ہوئے ہیں جس پر جو ہے نا وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں جو ہے نا وہ غم و غصے کا عذاب کیا جا رہا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے رہنے والے بلکہ جو غیر پاکستانی ہیں ان میں بھی جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر خفدی اور ناراضگی کے جو ہے نا وہ جذبات موجود ہے ایک تو زفر عارف صاحب جو کا جو شہادت ہے وہ بہت بڑا علم ناک واقع ہے کیونکہ ایک فلسفے کا ایک ٹیچر جس کی ساری عمر جو ہے نا وہ بائے بازوں کی تیاست میں گزری ہے لوگوں کی حقوق قوام کی خود اختار مطلب امپاورمنٹ پر گزری ہے ایسے بندے کو اتنی بے دردی سے جو ہے نا مارنا یا قتل کرنا یا شہید کرنا انتہائی افسوسناک واقع ہے اس کے پاس جو دوسرا واقعہ ہوا ہے اس سے بھی زیادہ افسوسناک وہ جو ناکیب بچھوٹ کا ہے ناکیب جو نے ایک ایسا لڑکا ہے جو اس کے جو ابھی جو شوائد آ رہے ہیں کہ وہ اس کا تعلق ہی نہیں بنتا ہے طالبان سے کیونکہ وہ اس کے جو رہن سین ہے اس کی جو خیالات ہیں اس کا جو بہت دوباش ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ اس کی جو جو لک ہے وہ ساری جو ہے نا وہ ایک لبرل ایک ایک میان اروپا مسلمان کی ہے تو وہ تو دشتگر بن نہیں سکتا جس طرح زفر عارف صاحب جو ہے نا ایک دشتگر دیا ٹیرابرس نہیں بن سکتا کیونکہ وہ ایک ٹیچر تھا ایک ٹیچر کے حوالے سے اس کی پہچانتی اور بائے بازو کے الکوں میں جو ہے نا وہ کافی عرصے سے اس کا ایک نام ہے ایک جان پہ چانے اور ایک شورت ہے تو اس طرح جو مسعود لڑکا ہے جو جس کو مورہ عدالت مارا گیا ہے وہ بھی جو نا ایک ایسے لڑکے اس کی پہچان آ رہی ہے میں تو اس کو نہیں جانتا ہوں لیکن جو ابھی اطلاعات تاری اس کے مطابق وہ بھی جو ہے نا وہ ایسا بندہ نہیں تھا جس کو آپ دشتگردی جس پہ آپ دشتگردی کے عظام یا ٹپ پہ لگے ہیں تو بنیادی طور پر کیونکہ قانون کی بالدست ہی نہیں ہے قانون کا احترام نہیں ہے اور قانون سب کے لئے اقسام نہیں ہے تو اس وجہ سے جو نا ایسے واقعات جو نا وہ آئے روز ہو رہے ہیں اور اس میں جو نا پھر آئی پروفائل ایسے واقعات بھی ہو جاتی ہیں مورا ایدالت قتل عام ہوئے نمبر ایک وہ یکم اس ظلم کے خلاف احتجاج کرنا تھا میں نے کہہ دیا پھر مجھے مار دے کیونکہ پھر میں ایک برس گرام ترامیر ہے اگر آپ دنیا میں انقلاب آئے گا لعنہ ہے انقلاب یہ دونوں جو قتل ہوئے ہیں مورا ایدالت یہ پاکستان میں آچل جو حالا چلے ہیں ان سے مطابق کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی ڈاکٹر حسن صاحب اور اس طرح یہ نقیب کا جو واقعہ ہوئے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ادھر جن لوگوں کا کام ہے پاکستان میں لوگوں کو تحفظ و سرام کرنا پاکستانیوں کو وہی زیادہ تر واقعات میں ایسے قتل میں مدعوث رہے ہیں یا ان کو زبردستی جو جس کو آپ پورس دسپیئرین سے کہتے ہیں اس میں مدعوث ہیں اگر یہ لوگ جو ذمہ دار ہیں لوگوں کو تحفظ و سرام کرنا ہے اگر وہ لوگوں کو غائب کروا رہے ہیں لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں مورا ایدالت قانون موجود ہے اسے عمل کیا جائے کوئی ایف آئی آر جل کی جائے کوئی ایف آئی کورت لے کے جائیں آپ لوگوں کو اور نکیب کے پار میں بتاتا ہے جب حضرت ستائیس سال کا نوجوان جس کے خداف یہ جو سپیشلٹ ہے راو صاحب جو کوئی ترعار کیا ہے چارڈشیٹ جس مطلب ہے مرکار میں کوئی کوئی بی سیند مانڈ والا بندہ ہے مطلب کے سرامانے گا ستائیس سال کا یہ لڑکا ہے دو حضرت سال کے بعد دے آیا ہے کراچی اور مطلب دو آزار سات میں یہ سولہ سال کا تھا اس سولہ سال کی عمر میں اس نے دہشت گردی چھوڑ دی اگر اس نے سولہ سال کی عمر میں دہشت گردی چھوڑی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے مطلب کوئی بچپن میں پرائمری سکول سے ٹریننگ لینے شروع کی تھی اور پھر مبین اجیر یہ قتل میں اس کو ملوث کر رہا رہی ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں مکین میں فوجی کا نوائی پر اس نے حملہ کیا ہے تو اتنا اگر سب کچھ اس نے کیا ہے تو یہ فوج سے کس طرح بچ آیا اس طرح اور پھر اس طرح اجیر دنگی کس طرح گزار رہا تھا مطلب ہے انت مزدوری کیوں کر رہا تھا پھر ابھی جتنا احتجاج ہو رہی ہے مثلا فوج تو کہتی ہے اجیر بیزر میں گزارنا ہے وہ کہتے ہیں سینتی سوگوں کو مارا چاریز درشت بردوں کو مارا پچاس کو مارا کس دہشتگردی کمیٹی بنی ہے کس دہشتگردی پر کی احتجاج ہوا ہے تو یہ مطلب ماننے والی بات ہے ہی نہیں کہ یہ یہ کام کی ہیں سادہ الفاظ میں ہم یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب ایک راغ سٹیٹ بن گیا ہے یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے کے ظاہر ہوتے ہیں وہ پولیس ہو چاہے وہ جب ایس کی ہو رینجرز ہو فوج ہو آپ کا انٹیلیجنس ایجنسی ہو آپ کی ساب کی اپنے سبھار بنجے کا اپنا قانون ہے اس کے ہاتھ میں اختیار ہے جو جس کے ساتھ کرے اس کے وہ ریپلیکٹ کرتا ہے پبلک پی بھی وہ بھی ماب کی شکل میں آ جاتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ آشک رسول ہوں میں تو اس نے بلاسٹمی کیا لوگوں کو مار دیں تو وہ ایک ٹرنٹ پیٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ حالات کہاں پہ مطلب جا کے رکیں گے اور اگر تحفظ دینے والے آپ کو مارنے لگیں تو پھر تو بس اس کے بعد کچھارہ کی زی کے بعد رہتا ہی نہیں ہے بھی پرکشنز دیکھ لیں بلوچوں کو غائد کیا جا رہا ہے شیوں کو مارا جا رہا ہے پشتونوں کو مارا جا رہا ہے چندیوں کو مہاجروں کو ایسا کوئی طبقہ نہیں چاہے وہ لسانی اقلیت رکھنے والے اقلیت وارے ہوں چاہے وہ مذہبی اقلیتوں ہوں سب کو مارا جا رہا ہے بیتر تیسے اور اس کا نتیجہ چاہے نکلے گا یہ تو بتائیں ان کو پتا ہے بھی یا اندازہ ہے بھی مگر یہ ابھی آپ دیکھیں ڈیورنٹ کے دونوں سائد تھے افغانستان اور پاکستان دونوں کے پشتون لگے ہوئے اور وہ ابھی بھی مطلب تھوڑے دیت پہلے میں بات کر رہا تھا بھی کسی سے وہاں پہ بارڈر پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جانب کے پشتون اب یہ بات پہ میں سے مجبور ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی آپ جنہوں نے پچاس ٹرک سبجی اور میوے کے پروٹ کے پکڑے ہیں ان کو کہا ہے کہ ہمارا نیا قانون آگیا اور ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے پاکستان کے اندر وہ تو اگر دو دن اور رک جائے تو آپ کو پتہ ہے سبجی اور پروٹ کا کیا بنے گا تو یہ ایک بات نہیں ہے بہت ساری باتیں ہیں بہت پرکشنگ بہت پترناک ہیں بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں آج جب کل سے جو خبر چل رہی ہے یا پہلے جب پروفیسر صاحب کی کراچی نیورسٹی کے جو اٹھائے پروفیسر ہیں ان کی موت کی ایک تاجیوڈیشل کیلنگ کی جو خبر چل رہی ہے ہم مضعمت کرتے ہیں ایک تاجیوڈیشل کیلنگ کی اور ہر ریاست میں جو اس کے عوام ہوتے ہیں جو باشندے ہوتے ہیں ان کی حقوق ہوتے ہیں ریاست ان کا تحافظ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ ریاست قاتل بن جائے اور بغیر تحقیق کے اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے آپ اس کو عدالت میں لے آئیں اس کا ملک کا قانون ہوتا ہے قانون اور قائدے کے مطابق اس کو سزا دیں اس کی پروفیسر صاحب کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک ہیرت ہے ہمارے معاشرے کے چاہے اس کے نظریات جو بھی ہوں ہم جو بھی کریں اس طرح کا ایک بندہ دوبارہ پیدا نہیں کرتاکتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ایک خزانہ تھا ہمارے معاشرے کے لئے ایک مشعل راہ تھے ان کے نظریات جو بھی ہوں اس سے اطلاع کیا جا سکتا ہے اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کسی سے زندگی چیننے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے اسی طرح جو نقیب اللہ مسعود کے بات ہے وہ ایک نوجوان تھے خوش شکل تھے خوش لباس تھے جس جرم میں اس کو یا جو الزام اس پہ لگایا گیا کہ وہ اس کے طالبان سے رابطے سے یا دس سال پہلے واکم اللہ مسعود کا ڈرائیور تھا تو اگر آپ اس کی عمر کا اندازہ لگائیں تو دس سال پہلے تو تیرہ چودہ سال کا لڑکہ تھا تو اس حساب سے اس کی کوئی منطق نہیں بن دی کہ وہ کس طرح تیرہ چودہ سال میں کسی کا ڈرائیور بن سکتا ہے یا کسی کا کمانڈر کے ساتھ پر کام کر سکتا ہے تو یہ جو بنیاد علظامات لگاتے ہیں اور میری خود اپنی رائے ہے کہ ہم اب ریاست سے اتقاضہ کریں کہ ایک نیا عمرانی معایتہ ہمارے ساتھ ہو کہ آپ اپنے بادشیوں کو اپنے سٹیزنز کو اگر آپ تحفظ نہیں رہ سکتے تو اس ریاست کا مقصد کیا ہے کراچی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس رائے حیدرباد نباب شاہ میر پر خواہ سکت جہاں جہاں مہاجر رہتے ہیں جو انڈیا سے 47 میں گئے تھے وہ غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں کل کے دن کی میں آپ کو مثال دوں میں اس کیمپین کا حصہ نہیں تھا لیکن کل میں نے ڈیسائیڈ کی اس کو جوائن کرنے کا کیوں کہ 78 سال کے مہاجر پروفیسر ڈاکٹر حسن زفر عارف پی ایش ڈی سکالر ہارورڈ کے پڑے ہوئے فلسفی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کراچی یونیورسٹی کی ریٹائرمنٹ تک انہوں نے ایم کی ایم کو جوائن کیا ان کو آریسٹ کیا گیا اس کے بعد وہ ریلیز ہوا ہے بیل پہ 9 دسمبر کو ان کو پاکستان کی ملٹری فورسز نے آریسٹ کیا تھریٹن کیا انہوں نے ایم کی ایم کا کام جاری رکھا دو دن پہلے ان کو کیڈنیٹ کیا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بروٹلی ان کو ٹارشر کیا ان کو باغت الیکٹرک شاک دیئے گئے اس کے بعد ان کو مرڈر کر کے ان کی لاش کراچی میں آوٹسکرٹس میں ڈم کر دی شرم نہیں آئی انہوں کو اپنے باپ کی عمر کے ایک پروفیسر کو جس نے زندگی پر پاکستانیوں کے ایڈوکیشن دی آج حافظ سعید وہ آفیشل پروٹیکشن میں بھونتا ہے ملہ عمر کو وہاں پہ پروٹیکشن دی جاتی ہے اسامہ بن لادن کو وہاں پہ سیف سینکچوری پروائیڈ کی جاتی ہے طالبان کو سیف سینکچوریز پروائیڈ کی جاتی ہیں اور ایک پی ایس ڈی سکولر کو مار کے اس کی لاش پاکستانی سیکیورٹی فورسز پھیک دیتی ہیں ناظرین بہتر سالہ پروفیسر کا ثانیہ ابھی زیادہ پرانا نہیں ہوا چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک اور نوجوان کو ایک خوش شکل بہت خوبصورت خوش لباس نوجوان کو بے دردی سے ماور آئے عدالت کراچی کی سڑک پہ قتل کر کے ڈال دیا جاتا ہے نقیب اللہ محسود جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کا ایک لاسٹ نیم محسود ہے اور اس پہ شک یہ کیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے نقیب اللہ محسود دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہو سکتا تھا لیکن کیا اس کو اس طرح سے ایک اپنی ہی عدالت ایک کال کوٹری میں ایک عدالت لگا کے اس کا فیصلہ سنا کے اس پہ جلات کا کام کر کے اس کی لاش کو پھیک دینا یہ کون سے آئین قانون اور ہمارے انصاف میں لکھا ہوا ہے کون عادل کون ہے یہ جا رہے ہیں نوجوان ہمارے کیا قصور ہے ان کا اس کا کوئی ثبوت کوئی گواب موجود ہے کہ نہیں ہے نقیب اللہ محسود ہوں یا پروفیسر حسن زفر عارف ان سب کا ثانیہ ہماری تاریخ میں ایک سیاہ باب لکھا جائے گا جس کو کون اس کا ذمہ دار ہے سب جانتے ہیں لیکن سب نے اپنے اپنے لبس ہی لیے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس پہ خاموش نہیں رہے گا وہ بولتا رہے گا ہمیں معلوم ہے کہ کون ہے ذمہ دار اور اس کا جواب آنے والا وقت اور تاریخ دے گا آپ نے سنی بہت ساری دوستوں کی باتیں اور ہمارے صحافیوں کی باتیں تجدیہکار تفسرانکار عام آدمی کیا خیالات رکھتا ہے اس پاکستان کے بارے میں اس پاکستان جس کا نیریٹیو یہ ہے کہ خودکش کرنا حرام ہے کاش کہ اس نیریٹیو میں یہ بھی شامل کر لے جاتا کہ ماورہ عدالت قتل کرنا بھی حرام ہے پاکستان میں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اب وقت آگیا ہے کہ دنیا بھی اٹھ کھڑی ہو اور ہم سب مل کر اس افریت کے خلاف مقابلہ کریں جہاں پہ لکھنے والے کو بولنے والے کو شاعر کو عدیب کو استاد کو قتل کیا جا رہا ہے ہماری پوری پوری جامعات یونیورسٹی جو ایک انسان اپنے اندر سموئے ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کسی بھی ثقافت کلچر معاشرے کو ختم کرنے کی یہ ایک ابتدا ہے آئیے اس ابتدا کو اپنے انتہا تک پہنچائیں اپنی آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف بولیں یہاں بریک لیں گے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں ہمارے ساتھ رہے ہیں ساتھ رہے ہیں amق ہارے ساتھ رہے ہیں آرουäng موسیقی 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 نہیں ہیں کس طرح سے ہم اپنا مین پریٹ فارم اٹھا کے ہمارے تمام بڑی سیاسی جماعتیں ان کو دے دیتی ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں اصولی اختلاف یہ ہے کہ ہم اپنی کینیڈین پہچان کینیڈین پیلیوز کو کس طرح سے بدنام کر رہے ہیں کینیڈا کی حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا اور اس چیز کو روکا جاتا اگر پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اس شہریت کو ترک کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو روئی اپنانا چاہتے ہیں جو اگر وہ سلطان راہی بننا چاہتے ہیں تو شوق سے بنے لیکن اس کے لیے ان کو کینیڈا کا نام استعمال نہیں کرنا پڑے گا جب وہ جان محفوظ کرنی ہوتی ہے ان کو یہاں علاج کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے تو ان کو کینیڈا یاد آتا ہے لیکن جب پاکستان جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستانی سیاست کے رنگ میں نہ صرف رنگ جاتے ہیں بلکہ دو ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں اس بارے میں کینیڈا کے لوگوں کو بہت سے تحفظات ہیں حکومت تک لوگ اس کی دادرسی چاہتے ہیں کینیڈا کی حکومت سے اس کی توجہ چاہتے ہیں آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے دوست کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تاہر القادری صاحب کا پاکستان میں جا کر ایک کینیڈین شہری کی حیثیت سے اس طرح کے اجتماعات کرنا اس طرح کا ایک شو لگانا اور اس میں شور شرابہ کرنا گالم گلوچ کرنا بری زمان استعمال کرنا صحیح ہے نظر نہیں آتی دھرنے وغیرہ جو ہے ٹھیک ہے آپ دھرنا کریں آپ کو پوری کی پوری آزادی ہے لیکن اس سے عام لوگوں کی زندگی جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پر بھی جو ہے نا وہ مطلب لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ نظر آتے ہیں وہ لیکن جو عام لوگ ہیں مطلب چلنے دھلنے کا راستہ جو ہے انکل یہ موجود ہونا چاہیے ان کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہو یا کوئی بھی ہو یہ بھئی سمی میں نہیں آتا کہ مثلا اسلام آباد پوری زندگی جو ہے وہ مواتن ہو کر رہا جاتی ہے اور عام پبلک کو جو ہے نصر پڑا نقصان پہنچنا ہے تو کچھ اس طرح میں یہ ایک پالیسی ہونا چاہیے جو ہیں گوربن اور پروٹیسٹر دونوں جو ہے اس کے اوپر راضی ہوں کہ بھئی عام لوگوں کی زندگی جو ہے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اب یہ تحریک صرف پاکستان عوامی تحریک کی تحریک نہیں رہی یہ پورے پاکستان کی حصول انصاف کی جنگ بن چکی ہے جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں ان کو کینیڈا کی سیاست کی بات کرنی چاہیے باہر جا کے پاکستان جا کے یہاں سے نکل کے جا کے کس مقصد سے جا کے پیسے ملتے ہیں ان کو وہاں جانے کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں کچھ تو سمجھ میں آئے کہ ان کو کیا اگر اتنی محبت ہے تو پاکستان میں رہیں وہیں پہ وہیں کی سیاست کریں وہیں سے کھلتے رہیں جو کچھ کرنا ہے لیکن کینیڈا میں رہنا ایک نیشنیٹی کے ساتھ وہاں جانا اور وہاں جا کے یہ کرنا بہت نامناصفات ہے بہت نامناصفات ہے بہت نامناصفات ہے کنیڈین حکومت کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں پر نظر رکھیں اس لئے کہ بہت سارے لوگ یہاں کی شہریت کو یہاں کی جو ریایتیں ہیں ان کو غلط طریق سے استعمال کرتے ہیں جو بلکل نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اوپر کوئی نہ کوئی قطن ضرور ہونا چاہیے کوئی کوئی دیکھیں اس کو اچھی طرح جاجنا چاہیے کہ آخر لوگ یہاں آ رہے ہیں تو کس لئے آ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہا رہے ہیں ذاتی مفاد ہیں یا واقعہ کہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا خلی یہاں رہے کہ اپنے آپ کو شہریتر محسوس کرنا چاہتے ہیں یہ کرگئے حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو تھوڑا ساتھ بہتر طریق میں دیکھیں یہ ساری پاکستانی جونگ کی آباد بن چکی ہے ہم اس پوری جونگ جنگ میں یک جائیں اور خان صاحب میں یہ بھی واضح کر دوں اب میں کوئی فیصلہ تنہا نہیں کروں گا دیکھیں جی کینیڈین کینیڈیا جو ہے دنیا کا پیس لیکر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈین شہری کتنے بھی ہیں وہ دنیا مہر میں اپنے ملک کی عزت اور احترام میں سے فضی صورت اضافہ کر سکتے ہیں جب وہ کینیڈیا کا جو پرنسپل ہیں ایز ای پیس میکر اس کی سفارتکاری کریں دنیا میں ہر جگہ پہ اور کینیڈین شہری ہر جگہ پہ امن کے صفیر ہیں محبت کے صفیر ہیں اور پیار کے صفیر ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کینیڈین شہری کسی بھی جگہ جا کر اپنے ملک کے تصور جو ملک کا ایک تصور ہے اس کے خلاف پر بات کریں میں نے اس پنجاد کی اسمبلی کا بھی سوچا میں نے ان کے تخت رائمینڈ کا بھی سوچا میں نے یہ بھی سوچا کہ میں اپنے مظلوم بیٹوں بیٹیوں کے انصاف کے لیے اگر کارکنوں کو کہہ دوں اللہ کی عزت کی قسم وہ تمہارے بدم کے کپڑے نوچ جانیں گے تائر القادری ایک مہرہ ہے جو کہ پاکستانی مطلب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے عمران خان جس کے ساتھ ملا ہوا صاحب نے درنا سیزن ون میں کھلی وہ بات کر رہے تھے کہ مطلب امپائر کی ہنگلی ابھی اٹھ جائے گی صد اٹھ جائے گی یہ جس میں کوئی مطلب چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کس کا مہرہ ہیں اور کس کے کہنے پہ ادھر جاتے ہیں مطلب اس کو کینیڈین گورنمنٹ کو بھی سیریس کی جانا چاہیے انویسٹیگیٹ اس میٹر کہ یہ بندہ کس سے بات کر رہا ہے کیوں جا کے ادھر سب کو بگاڑ کے سلسے مند کر کے لوگوں کو یہ سب پھر آکے بیٹھ جاتا ہے اور یہاں سے یہ کوئی آڈینٹ کرتا ہے یہ ابھی جو بھی عاشق رسول والا مطلب بھی ہوا تھا دھرنا اس کے بعد تو فوج نے کھلا کی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو پیسے دے دیئے اور یہ مطلب بلے آوٹلٹس چھوٹے آوٹلٹس پر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں مہرک اور یہ استعمال کرتے ہیں تو طائر اور صادری ہوا عمران خان ہو گیا یہ اور مولی ہو گئے جس نے دیو بنجی بریل ہوئی سب سب کی سب طولے انہوں نے اپنے 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 دیئے ہوئے ہیں جب ضرورت پڑے ایک مہر آگی کیا تو ضرورت پڑے دوسرا مہر آگی کیا تو اس کو میرے خیال میں پاکستانی گورنمنٹ تو کیا کہیں سے کیا ہے وہ گورنمنٹ ہے جو در کے نہیں ہے وہ تو مگر کینیڈین گورنمنٹ سے میں اعترین کروں گا وہ دیکھ لیں اس معاملے کو کہ کینیڈین بندہ کس طرح جا کے ادھر افرادت کے لاتا ہے اور غورنمنٹ کو بھی جو جو دماؤکرٹیک گورنمنٹ ہے اس کو ہٹھانے کی بات کرتے ہیں جب حروریت کو تو کس طرح یہ مطلب پھر دیتے ہیں پاکستانی سانٹر پارس کے ساتھ کی بات اٹھانے اور ادھر سے مطلب جی کوارڈینیشن رکھا لے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو مرحل میں اس کو لگام دینا چاہیے اس کو بھی وہ تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں گے وہ تمہاری نسلوں کو سبق سکھا دیں گے یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں اور اس کو جو کنیدین حکومت ہے اس کا سیریز موتے سچ لے لینا چاہیے کہ قادری صاحب یہاں سے جاتے ہیں وہاں پر جو ہے نا وہ یہاں کی جو کش کی شریعت ہے اس کی پروٹیکشن کی ایڑ میں وہاں جاتے ہیں کانون کو آٹھ میں لیتے ہیں پہلے دننے کی ضرورت شکر اس وقت آپ نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ کانون کو آٹھ میں لیا دفعہ کے سوال ہی کے اعترام نہیں کیا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو عملے ہوئے مختلف جگہوں پہ رخواست کر پی ٹی وی پہ جو عملہ ہوا اس میں بھی جو ہے نا وہ قادری صاحب کے لوگ ملوشتے ہیں یا جو اس کی جو عرکتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس سے جو نا اگر کنیدین حکومت چاہے نہ چاہے کنیدین حکومت کے حوالے سے عام پاکستانی ذہنوں میں شکوک و شبات ابرتے ہیں اور ان کی کنیدین حکومت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو نا وہ مختلف سوالات سر اٹھا رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسا بندہ جو وہاں پر جا کے لوگوں کو تشدد پر ابرتا ہے وہاں جو ایسے جو نا وہ ایکشن کرتا ہے جس کے نتیجے میں تشدد جو نا جو تشدد پر منتج ہو جاتا ہے یعنی جو مادل تاؤن والا واقعہ ہے تو اس میں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں ریاستی داروں کا کوئی رول نہیں ہوگا لیکن اس کا بھی قادری صاحب کا بھی رول ہے کہ قادری صاحب آلات کو کیوں اس محس پہ لے گئے کہ وہاں پر جو نا نوبت یہاں تک آگئی جب آپ کو جو نا وہ پولیس یا جو ملک کا جو قانون ہے اس کا جب آپ اعترام نہیں کرتے اس کو جو نا آپ کا خیال نہیں رکھتے اور آپ کو جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں جو یا ریاستی دارے ہیں وہ ان کی جو ہے نا وہ جو آپ کو اپروز کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو آپ واضح وعید کرتے اس کا آپ لیاز نہیں رکھتے ہو تو میرے خیال میں یہ تو ایک اثر رویہ ہے کہ اس کو کسی آل میں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا قادری صاحب کی جہاں تک سیاسی یا مذہبی شخصیت ہے اس حوالے سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی اعترام نہیں ہے یا اس کا اعترام نہیں ہونے چاہے وہ ایک قابل اعترام شخصیت ہے لیکن اس کی جو عرکتیں ہیں وہ عرکت ایتی ہیں جس سے جو ہے نا وہ ملک کے اندر بھی انتشار بڑھ رہا ہے ملک کے اندر بھی تشدد پہ جو ہے نا واقعات منتج ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر جو اس کے ساتھ کانیڈا کا نام جڑا ہوا ہے تو یہ ایک جو ہے نا وہ بہت اپسوسناک باتیں اور اس پہ جو ہے نا وہ کانیڈین حکومت کو جو نس کا نوٹس لہنا چاہیے اور کمس کم جو ہے نا وہ اس کی جو ایسی عرکتیں ہیں جس کے نتیجے میں تشدد اوبرتا ہے یا لوگوں کو تشدد پہ اوبارا جاتا ہے یا وہ قانون کی جو اعترام نہیں کرتا مثلا نا اگر کوئی پاکستان کا بندہ آج ہے اور یہاں پر قانون کا اعترام نہ کریں تو کنیڈین لوگ کیا سمجھیں گے کنیڈین تو لوگ تو یہی سمجھیں گے اس کے بارے میں تو منفی لوگوں کی جذبات ہوں گے یہی آج جو ہے نا وہ پاکستان میں کنیڈا کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ مغربی ممالک میں کنیڈا ایک واحد ایسی ملک مملکت تھی یا ریاست تھی یا ملکت تھی جہاں جس کے بارے میں ہم لوگوں کے ذہنوں میں اچھے اور مضبط طرح موجود ہیں لیکن اگر قادری جیسی شخصیات اس قسم کی عرکتیں کرتی ہیں تو یہ جو گوڈ ویل ہے یا جو خوشخیر سگالی تھا کہ جو رائعامہ بن رہی تھی یا جو رائعامہ بنانے والے لوگ تھے وہ جس اندار میں کنیڈا کا نام لیتے تھے یا اس کو کنیڈین مولوی یا کنیڈین ملہ کہتے تھے تو یہ ہلکہ بات جو ہے نا یہ بتا کہ خود جو ہے نا وہ ایک ایسی صورتیال کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کنیڈا کو بلا وجہ جو ہے نا وہ کنیڈین حکومت کو یا ریاست کو پاکستان ان کے ضروری معاملات میں ملویت کیا جا رہا ہے اور وہ اس کا جو ہے نا اس کو غیر ضروری طور پر اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبات اور منفی جذبات کو بارا جا رہے ہیں اگر میں کارکنوں سے کہہ دوں تو جا کی عمرہ سے تم باہر قدم نہ رکھ سکو ہم نہ مفدل ہیں نہ کمزو ہیں نہ ناتوا ہیں اگر چاہے اپنے ہاتھوں سے انتقام لے لیں جس ملک میں پناہ لیا ہوئے ہیں یا جس ملک کے شہری ہیں اس ملک میں ایک قائدہ ایک قانون ہے اور جس طرح اس نے وہاں پہ دم کیا دیئیں نواز شریف کے بارے میں یا جس کے بارے میں مجھے نواز شریف صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کی پالیسیوں سے اس کی حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہر چیز کے لئے ایک طریقہ ہے تو آپ کنیڈا کے شہری ہوتے ہوئے کنیڈیا میں جو تعلیم آپ کو لیے گئی ہے جو ویلوز آپ کے شکایاں گئے ہیں نیمارکسی کی رائٹس کے آپ جا کے وہاں پہ کس طرح کس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں تو میری تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم لوگ کنیڈیم ڈورمنٹ کو کہیں کہ اس شخص کو اکاونٹیبل کریں اس سے پوچھیں کہ آپ کس طرح اس طرح اس جالنگیزی پلاتے ہیں معاشرے میں کیونکہ یہ بھی ایک جرم ہے اور جس طریقے سے وہ وہاں پہ جلسے اور تقریبے کر رہا ہے جو زبان وہ استعمال کر رہا ہے وہ دیموکراتک ویلوز کے بھی خلاف ہے وہ جو اقدار ہوتے ہیں معاشرے کے اس کے بھی خلاف ہیں تو ہم سختی سے اس کی مضامت کرتے ہیں کہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے آپ کو کسے اختلاف ہو سکتا ہے اس ملکی عدالتیں ہیں وہاں پہ قانون ہے اس قانون کے مطابق آپ تقاضہ کریں تو یہ جو آلات اب چل رہے ہیں ہم تو اس ملک میں رہ رہے ہیں شکر ہے ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں ہم بھی محفوظ ہیں لیکن وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم فکر مند رہتے ہیں ہر وقت وہاں پہ جو نظام چل رہا ہے یہاں پہ ہم اس دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں خدر جو ہم دیکھ رہے ہیں تو زمین اور اسمان کا ہمیں فرق لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام لوگوں کو اس بات پہ تحفظ ہے کہ اپنے اپنے تحفظات کو انہوں نے اظہار کیا کہ کینیڈا کے شہری کے حیثیت سے علامہ طہر القادری صاحب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس طرح کی زبان استعمال کی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو کسی بھی لحاظ سے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ زبان استعمال کریں آپ نے بہت ساری تفاصیل لکھیں آپ یہاں پہ کتابوں پہ کام کرتے رہے ہیں ریسرچ سکولر ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں لیکن آپ نے صیرت کا بھی مطالعہ کیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے بغور مطالعہ کیا ہوگا ان کے کردار کو دیکھا ہوگا ان کی زبان لب و لہجے کو سمجھا ہوگا اور اس کی تعلیم بھی آپ اپنے یہاں پہ شاگردوں کو دیتے ہیں یا اپنی پارٹی کے لیڈروں کو دیتے ہیں مناج القرآن کو دیتے ہیں اور پھر جب آپ پاکستان کی ٹی وی کی سکرینو پہ آپ ہمیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ کانٹرڈک کرتی ہے یہ متضاد باتیں ہیں جو کہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں آپ کی تعلیم کچھ اور ہے آپ کا عمل کچھ اور ہے یہی اسی بات پہ ہمارا آپ سے اعتراض ہے اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کینیڈین شہری کی حصے سے آپ کینیڈا کی سفیر کی حصے سے یہاں پہ آپ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں اور جو آپ عمل اختیار کرتے ہیں اس پہ ہمیں اعتراض ہیں اسی اعتراض کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت اموہ اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا نیس فارقی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ